اللہ اکبر اللہ اکبر علامہ محمد اکبال نے اس کے اوپر تفصیل لکھی ہے اس کے اوپر کلم اٹھایا ہے علامہ محمد اکبال کی آخری تصنیف جعوید نامہ در حقیقت اس کا نام میراج نامہ تھا اس میراج کی حقیقت کو علامہ محمد اکبال نے آشکار کیا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں میراج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس امت کے مومنین کو میراج ہوا کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی میراج ہوئی کیونکہ آپ کا جسم بھی سرابہ نور تھا لیکن آپ کے وسیلے سے اس امت کے مومنین کو روحانی میراج ہوتی ہے وہ روحوں کو تیار کرتے ہیں کیونکہ ان کی روحیں نورن علا نور ہو جاتی ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی سرابہ نور آپ کا جسم کا سایہ بھی نہ تھا کیونکہ آپ سرابہ نور تھے اقبال نے جو اپنی تصنیف لکھی جعوید نامہ جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی اس کا فارشی ترجمہ پڑھیں فارشی میں لکھی گئی ہے اردو ترجمہ پڑھیں پروفیسر حمید اللہ حاشمی کا لکھا ہوا ہے جعوید نامہ اس میں اقبال نے اس میراج کو آشکار کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو بہت دور کی بات ہے اس امت کے مومنین کو بھی میراج ہوا کرتی ہے اب اقبال اس میں فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اس کا مختصر سے خلاصہ کیا ہے اس جعوید نامہ کا جس میں اقبال نے اپنے کونسپٹ کو اپنے میراج کو لوگوں پر آشکار کیا ہے کہ واقعی یہ مومن کی میراج حق ہے ہم آج تک اس مومن کی میراج کا کونسپٹ نہیں سمجھ سکتے ہم صرف بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں نماز مومن کا میراج ہے میراج ہے کیا چیز اس کے اوپر اقبال لکھتے ہیں جعوید نامہ میں کہتے ہیں اقبال کہ میں دریا کے کنارے ٹھہرا ہوں دعا کر رہا ہوں پروردگار اس کائنات کو کس طرح تسخیر کروں اس کائنات کو کس طرح زیر کروں تو اس دعا کے صدقے سے جلال الدین رومی جو کہ علامہ محمد اقبال سے چھ سو سال پہلے اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی روح مبارک آتی ہے علامہ محمد اقبال کی روح کو تیار کرتی ہے اور اس روح کو جسم سے نکالتی ہے آپ اس کو مراقبہ بھی کہہ سکتے ہیں ہوش و حواس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک سے اللہ کا ایک دفعہ دیدار ہوا جب اس دنیا میں رہتے تھے اس کائنات میں اس دنیا میں اس ناسود کے عالم میں تھے تو تیتیس دفعہ روح مبارک نے دیدار کیا روح مبارک خود تشریف لے گئی تھی اوپر تیتیس دفعہ دیدار ہوا اور دیدار کی تو اور بھی کافی قسمیں ہیں لطیفہ انہ کے ذریعے طفل نوری کے ذریعے وہ دیدار تو علیدہ ہی ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ جلال الدین رومی نے میری روح کو نکالا اس کی تربیت کی اور اس فضا میں اس کائنات میں سیر کرانے کے لئے پرواز سکھائی میری روح نے پرواز کی اور سیدہ چاند پر لے کر گئے ہیں چاند میں تین تجربات ہوتے ہیں علامہ محمد اقبال کو جلال الدین رومی کی سربراہی میں اور وہ جو تجربات اقبال نے لکھے ہیں وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں سائنس بھی اس کو ڈینائی نہیں کر پائی اس کے بعد اقبال کہتے ہیں چاند سے جلال الدین رومی مجھے لے کر گئے ہیں مریخ پر اور مریخ کے جو تجربات لکھے ہیں سائنس اس پر حرام و پریشان ہو چکی ہے کیونکہ سائنس اس چیز کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے جو کہ علامہ محمد اقبال نے پہلے وہ چیزیں بتا دی یہ بات یاد رکھیں کہ فقراء کا کونسپٹ اور ویجن اور وزڈم اتنا وسیطر ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ویسے انپڑ سا سمجھتے ہیں لیکن جتنے تعلیم یافتہ اور جتنی اس کائنات کے رموز کو اور اس کائنات کو جتنا فقراء سمجھتے ہیں اتنا کوئی سائنٹسٹ کو سائنس دان اتنا نہیں سمجھ سکتا اقبال کہتے ہیں اور مریخ کے اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو بہت زبردست ترجمہ کیا ہے پروفیسر عمید اللہ آشمی نے اور وہ چیزیں واقعی تحقیق کے قابل ہیں اور ان چیزوں کے اوپر یورپ کنٹریز بھی آج تحقیقات کر رہی ہیں مریخ سے اقبال کہتے ہیں مجھے مولانا جلال الدین رومی اتارد ایک جہان ہے وہاں لے کر گئے ہیں اور وہاں پر ملاقاتیں بزرگوں سے ہوئی ہیں ہماری دنیا کی بزرگ تھے سید علیم پاشا اور جمال الدین افغانی سید علیم پاشا جو ترکی سے تھے جمال الدین افغانی افغانستان سے تھے اور یہ عظیم لٹر تھے جیسے ہمارے مسلمان لٹر علامہ محمد اقبال ہیں اور اسی طرح جب ہم اقبال کو نہ سمجھ پائے وہ قومیں بھی اپنے لٹر کو نہ سمجھ پائیں اتارد کی اوبزرویشنز دیں وہاں پر کیا کچھ ہو رہا تھا اور وہاں پر جلال الدین رومی جو ساتھ لے کر گئے تھے ان سے مطارف کراتے ہیں سید علیم پاشا اور جمال الدین افغانی سے اقبال کہتے ہیں اس ناسوت کے عالم سے یہ جو نیلے آسمان سے نیچے جو جہان یہ ناسوت ہے اقبال کہتے ہیں کہ میں اس جہان کو بھی کراس کر گیا اس سے اوپر جو جہان ہے اس نیلے آسمان سے اوپر اس کو مالاکوت کہتے ہیں مالاکوت کے جہان میں سات جنتیں ہیں خلد دارالسلام دارالقرار ادن ماوہ نائم اور فردوس اور سات جہنم ہیں وہاں تو اقبال کہتے ہیں میں نے جہنم وزٹ کی جلال الدین رومی نے کروائی ہے اور وہاں جہنم کو دیکھا ہے وہاں وہاں کون کون سے لوگ تھے ان کی جہنم کی بھی کٹیگریز تھیں سات کٹیگریز تھیں ان میں فیرون بھی تھا لارٹ کچس بھی تھا اور اور لوگ بھی تھے جو اقبال نے وہ چیزیں بتائیں پھر جو جنت والا پورشن ہے جو سات جنتیں ہیں جو جہان میں پھر وہ میں نے وزٹ کی یہ اقبال کہتے ہیں جعوید نامہ کتاب میں وہ تمام چیزیں ہو گئیں لوگ یاد رکھیں لوگ اس کو خواب کہتے ہیں یہ خواب نہیں ہے ریالیٹی ہے ریالیٹی ہے اقبال کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے تیہ کر دیا کس ساتھ تمام اس زمین و آسمان کو بے کران سمجھا تھا میں کہ عشق کا ایک قدم اٹھایا ہے زمین و آسمان پار کر گیا ہوں میں سمجھتا تھا کہ زمین و آسمان کا کوئی کنارہ نہیں ہے بوولی کلندر فرماتے ہیں میں قدم باہر رکھتا ہوں دنیا ختم ہو جاتی ہے خواجہ مندین چشتی اجمری ٹرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف درویش فقیر ولی جو ہوتا ہے عارف ایک قدم اٹھاتا ہے عرش پہ پہنچ جاتا ہے دوسرا قدم اٹھاتے ہی دنیا میں واپس آ جاتا ہے اس کی بہت سی تفصیل ہم نے دوسری ویڈیوز میں بتائی ہے اب فرماتے ہیں اس جہان سے بھی آگے نکل گیا ہوں ملکوت کے جہان سے بھی یعنی کہ انکبوت پھر اس سے اگلا جہان جبروت پھر اس سے اگلا جہان لاہوت جس کے لئے اقبال نے کہا ہے طائرہ لاہوتی اس سے رزق سے موت اچھی جس سے رزق سیاتی ہو پھرواس میں کوتا ہی اس سے فرماتے آگے چلا گئے ہیں وحدت کا جہان ہے جو مقام محمود ہے اور پھر اس سے اگلا جہان اہدیت جہاں رب تعالیٰ کی ذات ہے جعوید نما کتاب میں اقبال کہتے ہیں میں آخر کار اللہ تعالیٰ کے روح بروح پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار لا زوال میں غرق ہو گیا اور مست ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا یہ بھی سنت ہے اللہ کا دیدار کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت ہے اور اس سنت کو اس امت کے فقراء پورا کرتے ہیں کسی نبی کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا کسی امت کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا صرف آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا اور اس کی سنت نبی پاک سنگی اس امت کے فقراء اولیاء الزام پورا کرتے ہیں نبی پاک جسم سمید اللہ کے دیدار میں پہنچے اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اس امت کے فقراء اللہ کے دیدار میں پہنچتے ہیں وہ کیا کنورسیشن ہوئی وہ کیا گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ اور علامہ محمد اقبال کے درمیان اقبال نے کچھ سوالات کیے کچھ عرضیں پیش کی اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ نے وہ جواب دیئے تو اقبال اقبال کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرکہ اورہ قوت تخلیق نیست پیش ماجز کافر و زندیق نیست اے اقبال ان تمام جہانوں کو دیکھتے ہوئے جو بندہ میری ذات تک نہ پہنچا میرے نزدیک وہ کافر و زندیق کے سوا کچھ نہیں ہے یہ تمام چیزیں اس جعوید نمہ کتاب میں رکم بند کر دی گئی ہیں خدارہ اس چیز کو جھنجوڑیں اپنے ذہن کو اور دل کو وسط دیں ان چیزوں کو حاصل کریں یہ قیمتی سرمایہ ہیں امت مسلمہ کے لیے اور ہمارا اقبال کا پلیٹ فارم ان تمام چیزوں کو آشکار کر رہا ہے مومن کی میراج کس طرح ہوگی مومن کی میراج اس وقت ہوگی جب آپ کا قلب ذکر کرے گا پھر روح ذکر کرے گی آپ کے اندر کے لطائف ذکر کریں گے تب آپ حقیقی طور پر مومن کی میراج کو سمجھ سکیں گے کیونکہ جب آپ کے مخلوق کے اندر کی تیار ہو جسم سے نکل کر سہر کریں گے دوسرے جہانوں میں تو آپ حقیقی معنیوں میں مومن کی میراج کو سمجھ سکیں گے اگر آپ کا قلب مردہ ہے روح مردہ ہے آپ جتنا زور لگا لیں جتنا علم حاصل کر لیں آپ مومن کی میراج کو نہیں سمجھ سکتے ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پسندیدہ لوگوں جن کو آپ لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ انفرمیشن ضرور شیئر کریں یہ پلیٹ فارم انشاءاللہ مومن کی میراج کو نہ صرف آشکار کر رہا ہے بلکہ عطا بھی کر رہا ہے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر